ون بلین کلڈرن ایموشنل فیزیکل وائلنس کا شکار ہوتے ہیں یہ وہی بچے ہیں جو بیگنگ کر رہے ہیں بیگنگ کر رہے ہیں یہ وہی بچے ہیں جو آپ کو ایر ٹائنگ سویسائیڈل مشنز کے لیے استعمال ہوتے نہیں آتے ہیں کیا کیا جائے ہیں اس کے لیے ضرورت ہے پولٹیکل ویل کی جو لیبر ہے اس میں بچے استعمال ہوتے ہیں کیتو میں بچے استعمال ہوتے ہیں ملک میں ہر روز ایک پولٹیکل ڈراما ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے سیاستدان ہماری لیجسلیچر ہمارے وہ بھی ان چیزوں سے نا آشنا وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں موبائل پہ بیٹھے ہیں گیمز کل رہے ہیں اور اسی طرح کی گولیاں مار رہے ہیں وہ بچے کے ذہن کو اور زیادہ پرتشدد بنا دیتے ہیں وہ جو سکول جانے کی عمر ہے اس میں وہ آپ نے بچے پیدا کر رہی ہوتی ہے بچے ہمارا بہترین ریسورس ہیں اور اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ہمارا فیوچر ہے ہماری ہوپ ہیں اور ہسٹری ہمیں آنے والے وقت میں جج کرے گی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کتنے اچھے طریقے سے ان کی پروش کی ان کو لوک آفٹر کیا یہ ہمارا مستقبل ہے بچے کا حق ہے کہ اس کو زندگی کا حق ہے اچھی صحت کا حق ہے تعلیم کا حق ہے اور سوسائٹی میں آگے بڑھنے کا حق ہے یہ اس کے بڑے بیسک حقوق ہیں جو ہمارے مصحب نے بھی ہمیں بتایا یونائٹی نیشن کا چارٹر ہے اس میں بھی ہے اور اگر ہم دیکھیں ہمارا کانسٹیوشن بیسک بچوں کے جو رائٹس ہیں انسانوں کے رائٹس ہیں اس میں بھی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا لیکن یہ رائٹس بچوں کو نہیں ملتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں پہ ہمارے پرائنسٹر نے ٹائم اینڈ اگین یہ کہا کہ بچوں کی نیٹریشن جو ہے وہ ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں ملتی مل نیٹریشن ہے اگر ان کو اچھی خوراک ملے تو ہمارے بچے بہت بہتر ہوں خوراک نہیں ان کو تعلیم بھی چاہیے ان کو صحت بھی چاہیے اور ان کو اچھا فیوچر بھی چاہیے میرے ساتھ آج موجود ہیں سوشل سائنٹسٹ جو فیڈرل ایمورسمن میں چائلڈ رائٹس کے حوالے سے ایک سیکشن جو ہے اس کو ہیڈ کرتے رہے چائلڈ موٹیلٹی پہ بشبار انٹرنیشن کانفرنسز کر چکے ہیں بچوں کے حقوق کے حوالے سے بہت لکھا ہے اخباروں میں لکھا ہے ٹیلی ویشن پہ نظر آتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہیس میگیسٹ ٹوڈی ہیس ایک نون ٹی وی ایکٹر ایکس بیورکریٹ عبدالباسد خان صاحب سار تینکیو ویری مچ بچوں کا معلومہ جساں میں نے بتایا کہ بہت حساس ہے سینسٹیو ایشو ہے اور ہمارے یہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑوں کے رائٹس جو ہیں وہ نہیں ملتے بچوں کو کہاں سے ملیں گے بڑوں کے رائٹس سٹیٹ نے دینی ہوتے ہیں لیکن بچوں کے رائٹس بھی سٹیٹ نے ہی انشور کرنی ہوتے ہیں پیرنٹس اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کمپیریسن دیکھ کے کریں پاکستان کا پاکستان کا پاکستان کا پاکستان کا تعلق ہے پاکستان میں ہمارے ہاں ہر شعبہ زندگی میں خوخواتین ہیں مرد ہیں بچے ہیں ہر ایک کے رائٹس جو ہیں گرنٹ کیے ہوئے باقیدہ گرنٹڈ ہیں یعنی کہ ہمارے آئین میں جو پچیس ون کلاس ہے بتاتی ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں رہنے والا بچہ بڑا وہ اس کو ڈسکرمنیشن کے ساتھ نہیں کی جائے گی یہ تو ہمارے آئین میں اس کی پروڈکشن بھی دی گئی ہے لیکن ان ریالٹی کیا ہوتا ہے ان ریالٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مستحق ہیں اور یہ کہانی کچھ ایسی ہے کہ یہ کہانی پاکستان کی نہیں ہے یہ گلوبل کہانی ہے کی کہ اگر ہم اپنے آپ کو دنیا سے آئیسولیٹ تو نہیں کر سکتے دنیا میں بھی بہت سے ممالک ایسی ہیں جہاں بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اس کا بارے میں ایک ڈیٹا جو میرے نظر سے گزرا ہے اس میں تقریباً کہتے ہیں کہ ایک بلین بچے جو ہیں ایک نیشنلی ریپریزنٹیٹیو سروے جو ہیلڈ ہوا تھا اس کے مطابق ون بلین چیلڈرن جو ہیں جن کو نائنٹی سکس ملکوں میں سروے کیا گیا تھا کہا گیا ہے کہ وہ اموشنل فیزیکل وائلنس کا شکار ہوتے ہیں that's very sad such a big number so that is about half of the چیلڈرن پاپولیشن my goodness my goodness exactly اسی طرح ہمارے ہاں جیسے جو بعض ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں بچیاں جو ہوتی ہیں چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں اسی لحاظ سے وہ بھی ہے کہ تقریباً ہر پانچ میں سے دو جو adolescent girls ہیں جن کی پندنہ سے انیس سال کی عمر ہیں وہ بھی فیزیکل اور اموشنل وائلنس کا شکار ہوتی ہیں بس بھائی میں ایک ایک کر کے آپ سے یہ تمام issues جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہوں گا child mortality پہ آپ نے بہت عام کیا اور جو بچے کی right to life کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اس کا basic حق ہے کہ زندگی اسے ملے child mortality early age میں بچوں کی death ان کو proper look after نہ کرنا جو child birth ہے اس کو insure نہ کرنا یہ بڑی miserable ہے پاکستان میں پاکستان میں اس کا ratio بہت زیادہ ہے بچے کی پدائش کے وقت سے ہی اس کے لیے challenges ہیں دیکھئے یہ آپ نے بجا طور پر تھا 4, 5, 6 2 child maternal mortality تھا اس کو deal کرتا تھا اب دیکھئے کہ ہم نے ایمڈی جیز میں یہ جو target ہے comparing to our other regional countries like بنگلہ دیش نبال مہدان ان کی طرح ہم نے یہ حاصل نہیں کیا اور ہمارے پاکستان کو label کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے باقاعدہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں it is recorded کہ اس میں یو این او کو فگرز بتاتے ہیں کہ پاکستان worst country ہے جہاں child mortality زیادہ ہے اب اس میں یہاں anti-natal facilities ہیں جو بیدائی سے پہلے بچے کو دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ میں اور اس کے بعد جو post-natal facilities ہیں وہ آپ دیکھیں کہ بہت نہ ہونے کے برابر ہیں ہمارا ملک غریب ہے اور غربت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ child mortality ہوتی ہے جو child کو rights نہیں دی جاتے یہ سب سے بڑی اہم وجہ ہے ہمارے ملک میں اور غربت کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں جو governments ہوتی ہیں وہ اس میں investment نہیں کرتی فرحہ طریقے سے فائننس نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس بجٹ ان کے پاس ہوتا تو یہ child بچے ہوتے ہیں جو neglect ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں پائنس سال کی عمر میں آتے ہیں چھے سال کی باست بھائی اس کے بعد ہم دیکھیں تو بچے کی health جو ہے ہمارا constitution کہتا ہے united nation کا charter کہتا ہے جو گائیڈ لائنس ہیں یا conventions پہ ہم نے sign کی ہوتے ہیں کہ بچے کی health کو ہم نے insure کرنے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بچے چھوٹی عمر کے بچے آپ hospital دیکھیں کہ پورے پاکستان میں اگر کہا جائے تو آپ کو دو یا تین hospital ملتے ہیں isn't unfair کہ لاہور کا اگر آپ children hospital دیکھیں and the number of the children آپ کیا assume کر لیتے ہیں کہ آپ کے بچے بیمار نہیں ہوں جو بیماری ہے وہ سب سے زیادہ بچوں کے پاس ہے اور بچوں کو بڑی بیماری کو ان کو tackle کرنا handle کرنا you need special doctors for that we lack that medical facility badly bad دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ children hospitals کی بچوں کے hospitals کی بات کی ہے میں تو خود اس کا witness ہوں کہ I remember Children Hospital جو ہمارا Firoz پہ I remember I just took my grandson وہ بچے پڑے ہوئے تھے اور میں مجمعہ مجمعہ ہوئے تھے اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا میں نے کہا جی پلیس ٹیٹ تیس چائیڈ فرسٹ تو انہوں نے میز تھی اس کی اس کے اوپر اس بچے کو رکھتو یعنی جگہ یہ situation ہے اور کوئی میجر سرچری اس کا جو ویڈ ٹائم ہے وہ ایک سال کائٹ ہے آپ اندازہ لگے بچے کی زندگی میں ایک سال بہت لمبار سا ہے اور دوسرا یہ جو ڈیلیمہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ٹریٹ نہیں ابھی تک کر سکتے فیلال بچہ بہتر ہو رہا لیکن جب ڈاکٹر ہمارا ایک بیڈ ہے تو کتنے سیکھ لوگ بیٹھ رہے ہیں یہ تو فگرز ہیں جو ایک سروی بتاتے ہمیں سب کو پتہ ہے اور ہر آدمی جاتا ہے ہسپیٹل میں جب جا کر دیکھتا ہے تو بچوں کو بڑوں کو جگہ نہیں ملتی بڑوں کو ٹائم ملتا ہے ڈاکٹر کے پاس سیکنوں آپ دیکھیں لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ آؤٹڈور پہ بیٹھے ہوتے آکھ سر لاہور کے جو پیٹس ہیں ان کے پاس ٹائم لینے کے لیے آپ کو منیسٹرز کی سفارت چاہیئے اور اس کے بابجود آپ مہینہ مہینہ ٹائم نہیں ملتا سر ہیلتھ سے آگے نکلیں تو اگلا رائٹ بچے کا ایڈوکیشن کا ہے اگین وہی صورتحال ہے کہ ہمارے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کوالیٹی ایڈوکیشن فوکس جو ہے جو سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز جو ہے جس پہ یو این نے چیلی گئی ہے اس وقت ہمیں اگر اسی کو پرسوک کریں گورنمنٹ پر دھیان کرے تو میں سمجھتا ہوں جیسے آپ جانتے بھی ہیں ہمارے ملک کے وزیراعظم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پچیس دھائی کروڑ بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں تو بچے کہاں جائیں گے وہ جنگوں میں جا سکتے وہ ٹریفیکنگ میں استعمال ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم ہو سکتا ہے بات بھائی ہو نہیں سکتا ہو رہا ہے یہ وہی بچے جو دھائی کروڑ سکولوں سے باہر بچے ہیں یہ وہی بچے ہیں جو آپ کو ایٹ ٹائم سویسائیڈل مشنز کے لیے اسمال ہوتے ہیں یہ وہی بچے ہیں جو ڈرگ سیریس تینگ ہپنی پاکستان اس کے لیے ضرورت ہے پولٹیکل ویل کی پولٹیکل ویل ہوتی ہے تو اپنے آپ آپ نظر آتے ہیں اور آپ کھلتے جاتے ہیں دیکھ دنیا میں تقریباً اس وقت 140 منوال ایسے ہیں جو امبرز مین کا آفیس کریئیٹ ہو چکے ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ چائل امبرز مین کا آفیس بھی ہے پاکستان وی امبرز مین کا آفیس ہے اور وہاں پر انہوں نے ایک نیشنل کمیشنل فر چیلڈن بنا رکھا ہے اب وہ بنا دیا گیا ہے انہوں نے انہوں نے رائیس بتا دیا چیلڈن کے کیا بچوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا سارے پولیسی فریم ورک دے دیا بیٹن ہوتی ہیں سیمینار ہوتی ہیں دسکشن ہوتی ہیں لیکن جو ایسے کہ ہمارے ملک میں ہے ان ریالیٹی یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے ان کی ایمپرویمنٹ کے لیے بہتری کے لیے بچوں کے لیے اب یہ جو میں سمجھتا ہوں کمیٹی بنائی گئی ہیں اور کمیٹی آئیسولیشن بنا دی گئی ہمارے میں خود اس کا ویٹنس ہوں میں بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا لیکن ایسے ایسے زفر صاحب ان کے جو چیئرمن کمیٹی کے تو بعض وقت ایسے باقیات ہوتے تھے تو مخبارات کٹنگ لے کے ان کو بھیجا کرتے تھے تو آئیو آپ کہاں سے ہیں یعنی بعض چیزیں ہمارے ہاں بنا دی جاتی ہیں دنیا میں تو اس پہ کام بہت ہو رہا ہے امبرز مین بہت چائل امبرز مین ایک بڑا ایک فال ادارہ ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں ایک طریقے سے ایکٹیویٹ کر سکتے چائل ایڈوکیسی جو ہے اگر ہمارا نیشنل کمیشنر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حکومت پاکستان فیڈل گورنمنٹ چاروں کیونکہ ڈیوولیشن ایک مسئلہ ہے ڈیوولیشن سے جب یہ چیزیں چلی گئیں ہمارے آس تب سوبوں کے پاس ہیں اور سوبوں کو اس پر کام کرنا ہے اور سوبوں نے اپنے جتنی بھی آبادی ہے جو بچوں کی آبادی ہے ان کے مسائل ہیں اس پر فوکس کرنا مجھے چائل لیبر ایک بہت ایمپورٹن ڈیشو ہے ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ایک سپورٹ کی پروڈک سینجز جس میں سرجیکل گوڈ ستے فوٹبال تھے وہاں پہ انہوں نے سیالکورٹ میں بڑا اچھے کنٹرول کیا جو انٹرنیشنل بائر تھا اس نے کہ مجھے یہ پتا چلا کہ جو کارپٹ مینفیکچنگ ہے یا فوٹبال کی مینفیکچنگ ہے اس میں اگر چائل لیبر استعمال ہوا تو وہ ایک ڈیٹر کریئیٹ ہو گیا لیکن جو باقی سفیر لائف ہیں اور جہاں پہ بزنسز ہیں آپ ڈیٹو 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 پہ دیکھیں جو لیبر ہے اس پہ بچے استعمال ہوتے ہیں کیتو میں بچے استعمال ہوتے ہیں آپ کو بیشمار مارکٹس ہیں آپ چلے جائیں سبزی منڈی ہے یا وہاں پہ بچے جو ہیں لیبر کا کام آپ نے وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے جن کو وہاں پر یو ای میں یا وہاں جا کے جو اوٹ کے اوپر بچا رہے وہ مرتے تھے بچے کیجولیٹیز ہوتی تھی سر یہ وہ چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کیا لوگ اس کو رپورٹ نہیں کرتے لوگوں کے اندر یہ احساس نہیں ہے بچوں کو پوٹیک کو کس طریقے سے رکھا جائے دیکھئے لیبر کے جو بچوں کے قوانین ہیں یہ تقریبا کئی ملکوں میں جیسے ایتھوپیا ہے جیسے نائجیریہ ہے یہ افریکن کانٹریز ہیں وہاں تو بقیدہ یہاں چل رہے کام آگے ہمارے ملک میں انڈیا اور پاکستان میں کسی حد تک یہ چل رہے کام بچوں حقوق نہیں بچوں یہ بڑی ایج کے بندے ہیں ان کو کرکٹ کرنا شاید مشکل کام ہے لیکن بچے کو ٹھیک کرنا تو بہت آسان کام ہے آپ شروع سے بچے کو لے کے پروش اگر آپ نے ٹھیک کر لی صحیح راستے پر ڈال لیا وہ ٹھیک انسان ہوگا بجائے اس کے میرے جیسے بندے کو آپ سیدھا کرنا شروع کرتے وہ نہیں ہو سکے گا ہمارے مختلف جگہوں پر نظر آتے ہم کہتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بڑے پیمپرڈ ہوتے ہیں ان کو بڑے دھیان سے پیار سے محبت سے رکھتے ہیں اسی عمر کے بچے یہ بھی کسی کے بچے ہیں جو سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر حکومت اور اس کے ادارے جو بنے ہیں ان کا آپس جب آپس میں کنیکشن صحیح نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بہت ایک بدقسمتی ہے ہمارے پولٹیکل سٹیبلٹی کبھی نہیں رہی ہے شاہ سے پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے کوئی نقش کی چکر میں گرے رہے ہیں ماں کے تو ہمارے جو زیادہ تر مسائل ہیں ہم کرزیں لیتے رہے ہیں کرزوں کی ادائیگییں کرتے رہے ہیں تو جب بھی سوشل ڈیویلمنٹ سیکٹر میں ہماری جو الوکیشن آف فنڈز ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کم از کم میں سمجھتا ہوں اس طرح ہماری طرف دو پرسنٹ سے زیاد جی ڈی بی کی جو الوکیشن ہونی چاہیے لیکن ہماری الوکیشن تو نہیں ہے جو ہماری پولٹیکل ویل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو اس وقت ڈیویلیشن کے بعد جو پروینشل گورنمنٹس ہیں پروینشل گورنمنٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مومنٹ چلتی ہے ایک دم سے خیال آتا ہے جناب کے جیسے کچھ جو ادارے جاگ گئے ہیں اور انہوں نے آکے ایک دم سے پکڑا دھگڑا شروع کرتے ہیں آکے اور فگیروں کو پکڑتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ لاہور کے اندر اگر آپ فقیر دیکھیں آپ ان سڑکوں پہ نکلتے ہیں میں نکلتا ہوں وہی چہرے آپ کو سالہ سال سے نظر آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کوئی پانچ سو ہزار دو ہزار سے زیادہ یہ بیگرز نہیں ہوں گے کیا گورنمنٹ ان دو ہزار بیگرز کو ہینڈل نہیں کر سکتی الماس پتہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا بلکہ بیگرز تو بڑھتے جاتے ہیں اور بیگرز جو ہیں وہ اور زیادہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے میں آپ کو مثال لیتا ہوں کہ ایک غریب آدمی ہے غریب مزدور ہے اس کے آٹھ بچے ہیں جہاں غربت ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو یونیورسل فیکٹ ہے کہ بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں وہاں پانچ سہ لڑکیاں ساتھ ہیں باپ آپ دونوں بیماری کا شکار ہے انہوں میں سے باپ مر جاتے ہیں ماں انپڑ ہے اب کیا کریں گے وہ وہ کیا کرے گی عورت وہ کیا ہی کہ اچھا جی آپ جا کے فرانجے کا کام کر لیں ایک دوسرا ساتھ والا مسائح کہہ کہ میں اس کو کسی پینچر والی دکان پر کام کرنے لگا گا تیسرا کہہ کہ میں اس کو بچے کو کسی کھوکے میں چائے والی دکان پر کھڑا کر دیتا ہوں جا کے مطلب انہوں نے بھی تو کھانا ہوتا ہے نا آکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے ادارے ہیں جو کہ چائل پروٹیکشن جو ہمارے بیوروز ہیں سب بنے ہوئے آکے اور یہ جو ہماری انجیوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آپس میں کوئی بھی لنک نہیں ہے اور یہ ان کا رول جو ایک لپس سرویس ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس کے سریعے کہ یہ آپ کو ڈے ٹو ڈے بیسنز کے اوپر ہمارے چائلڈ رائٹس پر کوئی ٹی وی بھی نہیں ہے جس کے اوپر بات کر رہتے ہیں جو بتا سکے کہ کیا مسائل ہے کوئی ایک آدھا کوئی ایسا رینڈم کوئی پروگرام بچہ دکھا رہتے ہیں کہ بول رہا ہے باتیں کر رہا ہے لیکن اوورال لکھا جائے کوئی چائلڈ رائٹس کے اوپر کوئی نہیں ہے آپ نے لپ سرویس کی بات کی کہ ہمارے یہاں پہ باتیں کہی جاتی ہیں اس پہ ہم تقریریں لمحی چھوڑی کرتی ہیں لیکن پر کچھ نہیں ہوتا چائلڈ میریجز یہ ایک اور بڑا ایشو ہے اور اس کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کانون سازی ہو گئی یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن اس کے باوجود جو ہمارے ریموٹ ایلیہز ہیں وہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت کامیون فینومنان یہ ہماری سنگل ڈے کہ چھوٹی عمر کی بچی خاص طور پر بچیاں جو ہیں ان کی شادی کر دی جاتی ہے اور پھر ارسپیکٹیو کہ وہ اس کا میچ ہے کہ نہیں وہ جو سکول جانے کی عمر ہے اس میں وہ اپنے بچے پیدا کر رہی ہوتی ہے آپ نے دو باتیں کر دی ایک تو بچی کی شادی اس کے بعد میچ کی بات کر دی جو بچہ ہوگا اس بچارے کو تو اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوئی کہ میں نے کس طریقے سے بھی زندگی گزارنی ہے یا یہ جو براہ ہزبینڈ ہے اس کو اپنی ڈیوٹیز کا نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کیا پرفارم کرنی ہے بات یہ ہے کہ چائلڈ رائٹس کے اوپر بعض لوگ اس کا مذہبی کوئی پرویجنز کا سہارہ لیتے ہیں جو ہمارے ہاں زیاؤلق کے دور میں حکومتیں جو بھی ترمیمیں کی ہیں ان ترمیمیں کے بعد خاص طور پر اس میں ایک کلاس پیدا ہوئی ہے جو انہوں نے کہا یہ چائلڈ رائٹس کی بچی کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں یا انہوں نے ان کے اوپر اعتراضات کی ہیں اور اس کی ریسنڈ مثال بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی آپ نے دیکھا وہ چائلڈ میری جسچینٹ ایکٹ کو باقیدہ ٹیبل کیا گیا تھا جو کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ کے ایک وزیر نے ہی پیش کیا تھا اور اسی وزیر کے اسی پارٹی کے دوسرے وزیر نے جو ان کے پر اسی مخالفت کی علی محمد صاحب نے انہوں نے اس کے اوپر باقیدہ مخالفت کی اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ بل منظور ہوا تو میں ریزائن کر دوں گا صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ سینٹی مست پر بین اسلام اگر کونسنسز ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کرے تو آپ کا ذہن کسی جگہ پر بلوک ہے اگر کچھاندیک لوگوں کا ذہن بلوک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو چیزیں سائنٹیفکلی پرووین ہیں اور اسلام ہمیں کونسنسز کی پرویزن دیتا ہے ہم اس کو آگے لے کے نہ چلیں اور ہم بچوں کی زندگی کے ساتھ یہ ہیوک پلے کریں بچے جو ہوتے ہیں خاص طور پر لڑکیوں کی بات جب کی جاتی شادی کے معاملے میں تو یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جب جچی چھوٹی عمر کی ہوتے ہیں ریپڈکٹوی آگنز جو ہوتے ہیں وہ پوری طرح فولی ڈیویل بھی نہیں ہو پانی ڈیویل بھی نہیں ہوتے وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ ریل پروڈکشن کے پروسس پر جائیں تو ایک تو یہ چیز مینلی جو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہیلتھ کے اگینس جاتی ہے یعنی جب وہ خود بچاری بچی ہوتی ہے تو اس کی گھوزیں بچہ آجاتا ہے تو یہ ایک چیز بہت ان کی صحت کے خلاف ہے اور اس طرح پھر جو بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی ملک کی عبادی بڑھتی ہے اس کے ساتھ آکے جتنی آپ بچی کی لڑکی کی لیٹ شادی کریں گے گر ایڈوکیشن حاصل کرتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس اوور پاپولیشن کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتی ہے اچھا ایک بات جو میں فردر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو بچہ ہے اس کو پراپر گائیڈنس دینا بھی پیرنٹس اور سٹیٹ کی ذمہ داری ہے ہمارے بچوں کو ان کے فیوچر کے بارے میں منیمم گائیڈنس جو ہے وہ ملتی ہے نہیں ملتی سکول میں ایسی انتظام نہیں ہے پیرنٹس جو ہیں شاید ان کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے ہمارے یہاں پر بچوں کا فیوچر کس طریقے سے ہو سکتا ہے this is one area جہاں پر بہت ویکیوم ہے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھئے جیسے ہم نے ابھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس ماں کی تعلیم نہیں ہوگی یا تعلیم یافتہ نہیں ہوگی وہ اپنے بچے کو کس طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہے صحیح واقعہ اس لئے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے پریونٹ کرنا ہے سیکچول ابیوس سے پریونٹ کس طرح کرنا ہے فیزیکل ٹارچر سے کس طرح اپنے آپ کو وائیڈ کرنا ہے اب دیکھیں کہ یہ جو معاملات ہیں سارے اہم اس کے اندر ہمارے ہاں بعض جگہوں پر بچوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں ہوتے ہیں کسی بچے کے ساتھ اگر وہ سیکشل ابیوس ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے اگر پیرنٹس اس بارے میں غفرت کا شکار ہوتے ہیں تو وہ آس پاس نوکل ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اس بچے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اسی طرح یہ بچہ جب سکول میں جاتا ہے کمیونٹی پروگرامز میں وہاں حصہ لیتا ہے جا کر وہاں اس کے پاس بہت ایسے مواقع ہوتے ہیں دوسرے بچے ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کو ٹارچر کے ذریعے تھریٹ کے ذریعے وہاں اس کو نشانہ بناتے ہیں تو یہ وہ جگہیں ہیں پھر ہمارے ہاں جیسے آپ نے دیکھا کہ چرچز میں یورپ کے اندر دیکھیں پادریوں کے قصے آپ مشہور آ رہے ہیں کہ وہاں پر انہیں بچوں کے ساتھ سیکشل ابیوس کیا ہے اور اس کے باقیدہ خاصی انکوئرییں چل رہی ہیں اسی طرح ہمارے یہاں بھی بعض موسک میں مدرسے میں بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سلسل میں سب سے اہم رول تو پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کو گائیڈ کرتے رہنا چاہیے کہ کس طریقے سے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سکولوں اور کالجوں میں کبھی اس طرف توجہ نہیں دی گئی کہ بچوں کو خاص طور پر اس طریقے سے آگاہ کیا جائے دیکھئے جو یہ بچے ہوتے ہیں جب سکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں جو چیزیں یہ حرکتیں کرتے ہیں یا انہیں سے جرم سرزد ہو جاتے ہیں وہ کوئی انٹینشنل ہی نہیں کرتے لیکن بکاوز اف دیر ایچ بکاوز اف دیر ایچ انوائرمنٹ اس طرح کیوں ہوتی ہے اس میں وہ ہو جاتے ہیں اب ان کو اویرنس اویرنس جو ہے وہ کرنا وہ ہمارا میڈیا کتنی کر رہا ہے ہماری حکومت کتنی کر رہی ہے اور وہ جو ہمارے انجیوز ہیں خاص طور پر وہ کس طرح کر رہی ہے آپ نے سکول اور کالجز کی بات کی فیزیکل گروت جو ہے بچوں کی that is equally important اور مال نیوٹریشن کی ہم نے بات کی کہ ان کو پراپر خوراک نہیں ملتی جس سے ان کی جسم کی پراپر گروت ہو سکے ہمارے سکول جو ہے آپ کا ٹائم اور میرا ٹائم اور شاید کچھ اور دیکھیں جو ہم سے چھوٹے بھی ہیں بچوں کو سکول میں پلی گراؤنڈ سے الیمنیٹ ہونا شروع گئی اور آپ کے جو بڑے سکولز ہیں خاص طور پر پر پرائیوٹ سیکٹر میں وہ ورٹیکل سائٹ پہ جانا شروع بلڈنگز میں سکول بننا شروع گئی کوئی پلی گراؤنڈ آن کی موجود نہیں ہے isn't hampering their physical growth I think government should take notice of that اس لیے لینا چاہیے because you know جن سکولوں کو انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ یہ اکثر سکول ہمارے دیکھے ہیں جو پرائیوٹ سکولز ہیں خاص طور پر وہ گلیوں میں محلوں میں کھلے ہوئے آکے اور ایک تو وہاں کے لیے تھریٹ ہوتا ہے وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں secondly آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹے سے ایک دو کرال کی کوٹھی کے ادھر مجھے بتائیے بچے کیا کھیلیں گے ہم اس دور میں ہیں جبکہ ہم سرکاری سکولوں میں پڑھتے تھے تو اتنے بڑے سکول ہوتے تھے کہ وہاں ایکسرسائز بھی کرتے تھے جا کے صبح اس کے علاوہ وہاں ہم کرکٹ کھیلتے تھے وہاں اب ہاکی ہمارا جو ایک نیشنل گیم تھا وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے آلموسٹ اب وہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے سکول بنے میں وہاں یہ ساری ایکٹویٹس کہاں دی جاتی ہیں ٹیبل ٹینس ہوتے ہیں جو کہ انڈور گیم ہو سکتی ہیں وہ نہیں ہوتی جہاں دو پیچے کھیل سکتی ہیں اور اس کے لیے بغیدہ پی ٹی ہوا کرتی تھی پی ٹی ماسٹر ہوتے تھے آکے سارا چیزیں یہ آپ نے بڑا صحیح پوائٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک بہت ہمارے ہاں بچے انڈور گیمز میں دیا چلیں گے اور گیمز جو ہیں وہ بھی میں بتاؤں کہ پیرنٹس یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کس طرح کی گیمز دیکھ رہے ہیں یعنی اس میں چھوٹی عمر کا بچہ اگر اس کا ذہن ایسی تخریب کاری کی چیزیں دیکھ رہا ہے یا تشدد کی موویز دیکھ رہا ہے تو اس کا ذہن اس سے ہم بات کر رہے ہیں فیزیکل سپورٹس کے حوالے سے وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے موبائل پہ بیٹھے باپ کا لیا بھائی کا لیا اس پہ گیمز کھل رہے ہیں اور اسی طرح کی گولیاں مار رہے ہیں بچے کے ذہن کو اور زیادہ پرتشدد بنا دیتے ہیں رائی 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 اور اس طرح آپ دیکھیں کہ باہر کے دنیا میں اگر ہم دیکھیں یہ تو ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وار جب ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے اس میں جمن میں جنگ ہو رہی ہے اس میں فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے آپ اکثروں کا دیکھتے ہیں لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر بھانگ رہے ہوتے ہیں بچارے جو ملبے تلے دب جاتی ہیں اب وہاں کرائیم ہوتا ہے جو ریفیجیز آتے ہیں بغیدہ ان میں جو بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے ان میں بھی وہ ٹارگٹ کیے جاتی ہیں آگے تو وہ گلوبل ایشو بھی ہے اور ہمارے ملک کا ایشو بھی ہے پاکستان کا بھی بہت اچھا ایک بات جو میں فائنل جانا چاہوں گا میں نے شروع میں یہ کہا کہ بچے ہمارا بہترین ریسورس ہیں اور ایسٹ ہیں ہماری عبادی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے ہماری کنٹرول سے بھی شاید باہر ہے جو بچے آج کے دن میں پیدا ہو رہے ہیں اور سکولوں میں جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنے پروڈکٹیو انسان بننے والے ہیں آج سے دس پندہ سال بار دو یو سی دیکھیں یہ تو ہے کہ تیس لاکھ سے زیاد بچے ہر سال ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں تیس لاکھ تیس لاکھ کا ایک شہر ہوتا ہے آپ سوچیں کہ جب تیس لاکھ سے بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ بہت دن بہ دن کم ہوتے جارے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں کہ ابھی یہ سب بات ہو رہی ہے کہ پانی نہیں ملا کلین ڈرنکنگ وارٹر نہیں مل رہا آپ کے سب سے بڑے گنجان آباد شہر کراچی میں لوگوں کو کلین ڈرنکنگ وارٹر نہیں مل رہا اب آپ دیکھیں کہ انڈر نریشت بچے 45 ڈسٹرکس پوائٹ آؤٹ ہوئی ہیں ایسی ہیں جو کہ انڈر نریشت بچے ہیں انڈر نریشت عورتیں ہیں وہاں کے سٹنٹڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے خصوصی طور پر حکومت کو مہم چلانے کی ضرورت ہے وار فوٹنگ پر یہ سیمینار سے مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ میڈیا پر اشتہار دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ ان غربت زدہ علاقوں میں جا کر حکومت کو میڈ وائفز کو اور وہاں کے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہاں جا کر لوگوں کو باقید ان کو آویرنس دینی ہوگی ان کی صحت کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو آٹھ آٹھ نونو بچیاں پیدا ہوتی ہیں بچے کے لیے اور اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا یا سوشل ایشوز بھی آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ میں نے شروع میں بھی کہی تھی اب بھی کہہ رہا ہوں پولیٹیکل ویل that is not there because of the fact that the government is engaged in پولیٹیکل ڈراماس everyday جو ملک میں ہر روز ایک پولیٹیکل ڈراما ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے سیاستدان ہماری legislature ہمارے وہ بھی ان چیزوں سے نا آشنا ہے ان کو نہیں پتا چائیڈ رائٹس کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا women empowerment کیا ہے آپ دیکھیں کہ روز ایک عورت قتل ہوتی ہے روز ایک بچی قتل ہوتی ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے غیرت کے نام پر بچیوں کو جو ہوتی ہیں اب ان کو قتل کر دیا جاتا ہے انہی بچیوں کو جن کو پیار سے کھلاتے ہیں اور بعد میں غیرت کے نام پر قتل کر کے اپنی جان بخشوائی جاتی ہے جھوٹے گواہ لے کر آئے جاتے ہیں کیا حکومت کو ان چیزوں کا علم نہیں حکومت کو علم ہے حکومت کے law makers کو علم ہے جب تک ہمارے law makers پاکستانی نہیں بنیں گے اس ملک سے محبت نہیں کریں گے اس عوام سے محبت نہیں کریں گے ہمارے عوام نہ تو غربت سے باہر نکل پائیں گے اور نہ اس قسم کے جو وائلس بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو چلڈرن کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے وہ صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں ان کو ایڈریس کر سکیں گے بہت شکریہ اور باسد بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات بتایا کہ ہمارے پولیٹیشن جو ہیں اور ہمارے law makers جو ہیں وہ ڈراما بچوں کے لیے نہیں ہونے چاہیے بچوں کی زندگیاں بہت امپورٹنٹ ہیں بچے ایک اس انکٹ ہیرے کی طرح ہیں اگر جس کو اچھے طریقے سے تراش لیا جائے تو آپ کا ایک بہت ویلیویبل ایسٹ ہے ہمیں ان کو بنیادی ضرورتیں دینی ہیں ہمیں ان کو تحفظ دینا ہے ہمیں انہیں نیت کلین انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا ہے صاف ستھا پانی سینٹیشن اس کو پروائیڈ کرنا ہے سکول دینا ہے ہیلتھ دینا ہے تاکہ یہ بچے آنے والے دور میں اچھے لیڈر اچھے پولیٹیشن اچھے پاکستان کو آگے لے کے جانے والے انٹرپنیور بنیں اور ہمارا مستقبل ان بچوں میں ہے آج ان میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ آپ کا آپ کو آگے لے کے چلیں گے اور آپ کا فخر بنیں گے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو شاید یہ آپ کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا کہ آپ دنیا میں کس طریقے سے سربائیو کر سکیں تینکیو ویری مچ